بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سیم کوکنگ اینڈ کراف چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں مایکروویو آون کو صاف کرنے کی تو لیسٹ سٹارٹ میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں طریقہ کار کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمون کے چھلکے ہیں یہ آپ نے لیمون چھوڑ کے تو ان کے چھلکوں کو ویسٹ نہیں کرنا یہ مایکروویو ساف کرنے میں یوز ہوتے ہیں اس میں ایک شیشے کا بال لے لینا ہے اس میں آپ نے یہ میں نے گرم کھولتا ہوا پانی ہے یہ آپ نے اس بال میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ گرم کھولتا ہوا پانی ہے اس میں میں نے ڈال دی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں مایکروویوان آپ کو نظر آرہا ہوگا اس میں جتنے بھی آئل کے یہ جو داگ ہیں اور کوئی بھی چیز جم جاتی ہے یہ اس پانی سے بلکل ساف سترا ہو جائے گا اب آپ نے یہ گرم کھولتا ہوا اس میں پانی ڈال دی ہے اس کو ایسے آپ نے مایکروویو اومن میں رکھ دینا ہے اس بال کو اسی طرح سے بھی اس میں کچھ اور نہیں ڈالنا اس کو آپ نے بند کر کے آپ نے تقریباً ایک دو منٹ جو ہے آپ نے مایکروویو اومن جو ہے اس کو چلا دینا ہے اسی طرح سے اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ مایکروویوان چلے گا تو اس پانی میں سے اور مزید دھواؤں اٹھے گا تو وہ اسی کی وجہ سے اندر سٹیم بن جائے گی آپ نے اس سٹیم جب بن جائے گی تو آپ نے مایکروویو اومن بند ہوگا تو دو منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے بند رہنے دینا ہے اس سٹیم سے جو اندر داگ ہیں اوئل کے اس میں نمی آ جائے گی اور وہ داگ بڑے اچھی تکیسے ساف ہو جائیں گے پھر ایک سپونچ لے کے اس سے ان داگوں کو ساف کر لینا ہے اچھا بیورت وہ اومن جو ہے وہ بند ہو گیا ہے دو منٹ چلنے کے بعد اچھا یہ ایک پیالی میں میں نے تھنڈا پانی لیا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھیں یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ بیکنگ سوڈا آپ نے ہاف ٹی سپون ڈال لی ہے اس میں اور ڈیٹرڈن پاوڈر جو ہے اس کا بھی آپ نے یوں یہ ہاف ٹی سپون ڈیٹرڈن پاوڈر اور ہاف ٹی سپون آپ نے یہ بیکنگ سوڈا ڈال لی ہے یہ بیکنگ سوڈا ڈال دی ہے اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو کر لینا ہے اب یہ اس طرح ایک سپون ڈال لے لیں سپون ڈال لے لیں سپون ڈال لے کے اس میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اب اس کو ڈیٹرڈ کرنا ہے اب اس کو ڈال کو بند ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں اس کو کھولتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کی پانی کی نمی کی وجہ سے جو اس میں بھاپ اوٹھ رہی تھی اس میں پورے مائکروویو میں نمی آگئی ہے تو آپ نے یہ سپونج اس میں اس پانی میں یوں آپ نے ڈپ کرنا ہے اس کو یوں نچوڑنا ہے ڈپ کر کے آپ نے یہ بول جو ہے اس کو نکال دینا ہے وہے چلے اب آپ نے آہستہ آہستہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی ایزیلی ساف ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اویل کے جتنے بھی داکھ تھے وہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اچھے تیر سے یہ جو ہے یہ شیشے کی میں اس کو نکال دیتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ داکھ یہ پہلے اچھی بہت زیادہ بری تک سے جمع ہوئے تھے یہ اب یہ دیکھیں کتنی جلدی آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی ساف ہو رہے ہیں اور بیکنگ سوڈا اور ڈیٹروجن پاورڈر جو ہے وہ ویسے بھی بیکنگ پاورڈر داکھوں کو بہت جلدی ساف کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اتنا ساف ستھرا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں اب آپ کو ایک بھی داکھ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ اس کو یہ کیونکہ یہ گلاس کا بناتا ہے شیشہ ہے یہ اس کو آپ ویسے ہی ووش کر لیں اور باقی یہ دیکھیں مایکروویو بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل نیو ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو اس میں ایک بھی سپورٹ نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں اندر سے باہر سے اچھے طریقے سے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ بہت ہی آسان اور ایزی ریمیڈی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے کیونکہ میں اپنا مائکرو ایون جو ہے اسی طریقے سے صاف کرتی ہوں آپ نے یہ ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بولیے گا اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ لیکن و لاکہ داری کنید سبسکر چیز ریمیڈی لیکن مارش 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 موسیقی